اسلام علیکم سباس بس کلاسز میں آج ہم انشاءاللہ بہت ہی سپنجی دہی بڑے بنانے جا رہے ہیں یہ سپنجی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس ہیں میری اس ٹیکنیک سے اگر آپ دہی بڑے بنائیں گے تو یہ رزگلے کی طرح جالیدار بنیں گے ریسی بھی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پرس کرنا یہ چھوٹے سائز کے جالیدار دہی بڑے ہیں جنہیں کھاتے وقت آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ رس ملائی کھا رہے ہیں تو چلیے میں اسی اب آپ کو توڑ کر بتاتی ہوں کہ یہ بننے کے بعد فائنلی کس طرح دیکھیں گے تو یہ بڑے ہی انٹرسٹنگ سے دہی بڑے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے جو دہی بڑا کھولا ہے یعنی توڑا ہے اسے میں آپ کو کلوز اپ میں بتا رہی ہوں دیکھیں یہ کتنے جالیدار ہیں اور اندر سے بہت ہی جوسی بن گئے ہیں اور کمپلیٹلی پکے ہیں اور دیکھیں یہ کتنے سپنجی ہیں میں اسے پریس کر رہی ہوں بہت ہی سپنجی ہے یہ تو اسے بنانے کے لیے ہم ایک کپ ماش کی دال لیں گے منس اوڑت کی دال لیں گے اسے دھو لیجی اور دھو کر سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھگو لیجیے اور ساتھی اس کے مونگ دال پاؤ کپ لیجیے اور اسے بھی دھو کر سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھگو لیجیے دونوں دالوں کو ہمیں ایک ساتھ بھگو لینا ہے اور جب یہ بھیگ جائیں گے تو ہم اسے پیس لیں گے تو سب سے پہلے میں مکسر کے جار میں ماش کی دال دھال رہی ہوں ماش کی دال کو آپ پیس لیجیے اسے ہلک ایسا دردرہ رکھئے بہت زیادہ باریک نہ پیسیے اسے ہلک ایسا دردرہ پیسیے بھیگاتے وقت پانی لیا تھا اس کا تھوڑا سا پانی ڈالی بس ایک سے دو ٹیبل سپون زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اب دیکھیں ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون چامل کا آٹا ڈالنا ہے اور چامل کا آٹا ڈال کر اپنے ہاتھوں سے اسے اچھی طرح سے پھینٹنا شروع کیجئے ایک ہی ڈائریکشن میں ہمیں اسے پھینٹنا ہے ہاتھ کا ڈائریکشن چینج نہیں کرنا ہے اگر آپ ہاتھ کا ڈائریکشن چینج کریں گے ہم نے بس ہاتھ سے اسے مکس کرنا ہے چمچ سے آپ اسے مکس نہیں کر پائیں گے اسے پھینٹنا ہے مکس نہیں کرنا ہے بلکہ اسے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے جتنا زیادہ آپ اسے پھینٹیں گے اتنا زیادہ یہ اچھا آٹا بنے گا آٹا جب تک کہ وائٹ نہیں ہو جاتا ہلکا نہیں ہوتا تب تک کہ ہمیں اسے پھینٹنا ہے اب دیکھیں ہم نے زیرہ ایک ٹی سپون اور لیسن 12 سے 15 لیسن کی کلیوں کو پیس لینا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس پھینٹے ہوئے آٹے میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس ڈال دیئے چلی فلیکس نہیں ہے تو آپ سمپلی ایک ثابت لال مرچ لیجئے سوکھی اس کو موٹا موٹا کوٹ لیجئے اب دیکھیں ہم اس میں یہاں پر ڈال رہے ہیں زیرہ اور لیسن کا پیسٹ جو ہم نے ابھی بنایا تھا سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اسے بھی ساتھ میں پھینٹ لیجئے اور اب دیکھیں ہمارے پاس یہ دہی بڑوں کا آٹا تیار ہے لیکن ہم اب اس میں ڈالیں گے یہ اینو یعنی فروٹ سالٹ ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں سوڈا یا بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم نے ایک پیکٹ اینو ڈال دیا اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے اب پھینٹنا نہیں ہے یاد رکھئے سوڈا یا اینو ڈالنے کے بعد اسے پھینٹنا نہیں ہے بس اسے ایک سے دو منٹ ٹکنا ہے کہیں جا کے یہ اپنا کام کرے گا اور آٹا ایری ہو جائے گا اور اس طرح سے دیکھیں پھول جائے گا ٹوٹلی یہ آٹا پھول جائے گا ایری ہو جائے گا اندر سے تھوڑا جالیدار ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے تیل گھرم کریں گے اور تیل گھرم کرنے کے بعد ہم اس میں یہ دہی بڑے یعنی وڑے ڈالنا شروع کر دیں گے چھوٹے چھوٹے وڑے اس میں ڈالیے اور وڑے ڈال کر اب تلنا شروع کیجئے دیکھیں تیل گھرم ہے اور گیس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے میڈیم فلیم پر ہم اسے تل رہے ہیں میڈیم فلیم پر اسے تلیے دیکھیں اوپر یہ وڑے آ رہے ہیں مطلب یہ ایری ہیں اور اندر سے جالیدار ہیں اگر یہ آٹا صحیح طریقے سے پھیٹا نہیں ہوتا تو یہ جو وڑے ہوتے ہیں وہ تیل کے اندر چلے گئے ہوتے اسی لئے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے آٹا بہت اچھی طرح سے پھیٹا اور یہ آٹا پرفیکٹ ہے means اگر وڑے اوپر تیر رہے ہیں تو یہ آٹا ہم نے پرفیکٹلی پھینٹا ہے اب دیکھیں ان وڑوں کو آپ تلنے کے بعد جب اس طرح کا کلر ہو جائے گا تب آپ اسے نکال لیجئے ٹھیک ہے تیل کو اچھی طرح سے ہم کڑائی میں جھٹک کر نکال لیں گے یعنی کڑائی میں نتھار کر تیر کو نکال لیں گے آپ اگر چاہیں تو ان وڑوں کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ڈالا ہے لیسن سکھیلال مرچ اور ساتھی اس میں تھوڑا زیرہ بھی ڈالا ہے تو اس سے یہ بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں بنا دہی کے بھی آپ اسی کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم دوسری بیچ تل رہے ہیں دوسری بیچ تلتے وقت بھی آپ اس پر تیل ڈالیے اس طرح سے چمچ سے ہلاتے رہیے تھوڑا سا اسے ان کے ساتھ کھیلیے تاکہ یہ بھی خوش ہو جائیں خوشی سے یہ اچھی طرح سے تلے جائیں گے اور آپ انہیں پھر نکال لیجئے جب اس طرح سے کلر ہو جائے گا تو آپ اسے نکال لیجئے تو یہ ہیں پرفیک طرح کے تلے ہوئے وڑے تو اب ہم اسے نکالنے جا رہے ہیں کچھ دیر اس طرح سے کڑائی پر پکڑیے تاکہ سارا تیل کڑائی میں واپس چلا جائے پھر اس کے بعد اسے کسی ٹیشو پیپر پر ڈال دیجئے کوئی بھی پیپر پر ڈالیے یا کچھن ٹوول پر ڈالیے اب دیکھیں نیم گرم پانی میں ہم نے ایک ٹی سپون کھالا نمک ڈالا اور پھر اس کے بعد ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا یہ سادہ نمک ہے اور ایک ٹی سپون بھنا زیرہ پاورڈر ڈال دیا سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیجئے یہ خریب ایک جھگ پانی ہے جس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈالی پھر اس کے بعد یہ سارے وڑے اس میں ڈال دیجئے تھوڑا سا وڑوں کو نیچے اوپر کیجئے اور اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس میں رکھ دیجئے دیکھیں میں اسے توڑ کر بتاتی ہوں کتنے جالیدار ہیں یہ دیکھا آپ نے کتنے سپنجی ہے اب ہم مارچ سے دس منٹ بعد ان وڑوں کو ایک جالی میں لے لیں گے یعنی ایک چھنڈی میں لے لیں گے اگر آپ ایک ایک سے لیتے بیٹھیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم نے اسے ڈریکلی ایک چھنڈی میں لینا ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے بہت ہی پیار سے اہیستہ سے اسے پریس کیجئے اگر آپ زیادہ زور سے پریس کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور انہیں بہت زیادہ پریس کر کے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں بس تھوڑا سا پریس کرنا ہے اب دیکھئے ایک کپ دہی لیجئے اسے پھینٹ لیجئے پھر اس کے بعد اس میں ڈالیے تھوڑی سی شکر ایک ٹیبل سپون یا دی ٹیبل سپون شکر ڈالیے پھر اس کے بعد اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈال دیجئے اسے بھی اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے آپ چاہیں تو اسے چھننی سے چھان سکتے ہیں اب ہم نے دیکھئے یہاں پر وڑے لیے وڑوں کو اب ہم سرک کریں گے تو ہم نے ڈش میں نکال دی یہ وڑے اس پر ہم نے ڈالا یہ پھینٹا ہوا دہی میٹھا دہی اس سے کور کر دیجئے اس کو پھر اس پر ڈالیے املی کی چٹنی میں نے املی کی چٹنی کی بھی ریسیپی اپنے چینل پر دی ہے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم ڈالیں گے اس پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑی سی لال میچ پاوڈر اور تھوڑا سا نمک ہم اس پر ڈالیں گے یا پھر بھونہ زیرہ پاوڈر بھی آپ اس پر ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارے ہوگے بہترین میٹھے دہی بڑے تیار چھوٹے والے میری سائز کے لیکن اس پر کچھ لوگ ہرہ دنیا بھی ڈالتے ہیں اور تھوڑی سی چٹنی بھی ڈالتے ہیں پودینے کی لیکن مجھے بس یہی تک پسند دیں صرف ایملی کی چٹنی کے ساتھ آپ چاہیں تو اس پر ہرہ دنیا اور ہری چٹنی یعنی پودینے کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند دیں تو اس طرح سے ڈالیے اور اسے سرو کیجئے اسے ٹنڈا سرو کیجئے ایک کب دہی کو پھینٹ لیجئے اچھی طرح سے اب میں آپ کو اس کے تیکھے دہی بڑے بنانا بتا رہی ہوں اور پھر ایک ٹی سپون لائل میچ پاوڈر لیجئے ایک کٹورے میں پھر اس میں ڈالیے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون بھونا زیرہ پاوڈر اور ایک ٹی سپون ڈمک اب اس میں ایک کپ پانی ڈال دیجئے اور اب ایک ڈش میں ایک کپ دہی ڈالیے گھاڑا والا اور پھر ایک کپ پھینٹا ہوا دہی ڈال دیجئے ایک کپ پھینٹا ہوا دہی اور ایک کپ گھڑا دہی ہم نے ڈالا پھر اس کے بعد یہ مسالے والا پانی اس میں ہم ڈال دیں گے اب دیکھیں جو گھڑا دہی ہے اسے پھینٹی نہیں بس اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس طرح سے الگ کیجئے اور سبھی چیزوں کو مکس کر لیجئے ساری چیزیں مکس ہو گئی ساری چیزیں مکس ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ وڑے جو ہم نے پانی میں سے نکالے تھے سارے وڑے آپ اس میں ڈال دیجئے اور اسے کچھ دیر اسی چھانچ میں یا اسی دہی میں رہنے دیجئے اب ہم ایک کڑائی میں تین ٹیبل سپون تیل گرم کریں گے اس میں ایک ٹی سپون رائی ڈال دیں گے رائی جب کریکل ہو جائے گی تب آپ اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈال دیجئے اور زیرہ بھی ہلکا سا براؤن ہونے دیجئے پھر اس کے بعد اس میں سوکھی لال مرچے اور کڑی پتہ ڈال دیجئے اب گیس کا فلیم بند کیجئے اسے بہت زیادہ کالا نہ کیجئے اسے اسی طرح سے لال لال رہنے دیجئے لیکن کرسپی اوکے تو یہ ہم نے بگار تیار کر لیا ہے تو اب اس بگار کو ان دہی بڑوں پر ڈال دیجئے یہ تیکھے دہی بڑے ہو گئے ہیں مینی سائز کے یعنی مینی تیکھے دہی بڑے پھر اس پر ڈال لیے ہرہ دھنیا چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی لال مرچ اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا بھنا زیرہ بھی آپ اس پر ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارے مینی دہی بڑے تیار ہو گئے ہیں تیکھے والے تو دیکھیں میں اب آپ کو یہ توڑ کر بتاتی ہوں کہ کس طرح جالیدار ہیں دیکھیں آپ اور سے دیکھیں کتنے پورس ہیں اس میں اور بہت زیادہ جالی ہے اور کتنے جوسی ہیں تو ابھی دیکھیں میں آپ کو اس کے کچھ ٹپس بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اس کے ساتھ مونگ دال لے رہے ہیں مونگ کی دال اسی لیے لے رہے ہیں ماش کی دال کے ساتھ کیونکہ ماش کی دال تھوڑی ہیوی ہوتی ہے حضم ہونے میں اگر ہم ماش کی دال کے ساتھ مونگ کی دال ڈال دالتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑے گا بھی اور ڈائیجیشن کے لیے بھی یہ صحیح رہے گی اور آٹے میں یعنی جو ہم نے مکشر بنایا تھا ماش کی دال کا اس میں ہم نے زیرہ اور لیسن ڈالا تھا تو اس سے دہی بڑوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اینو ڈالنے سے جو بڑے بنتے ہیں وہ بہت زیادہ جالی دار بنتے ہیں لیکن اینو ڈالنے کے بعد آپ نے آٹے کو بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ہے جب آپ کو تلنا ہے اس سے دو منٹ یا پانچ منٹ پہلے اسے ڈالیے اور اس کے بعد امیجیٹلی اسے تلیے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت صحیح آئے گا تو اس طرح سے آپ دہی بڑے بنائیے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ سبسکرائب کرتے ہیں 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 موسیقی